مجھے آپ کو آواز آرہی ہے؟ آپ سب کو آواز آرہی ہے؟ جی سر آرہی ہوں جی چلیں ٹھیک ہے اب درمیان میں دسکنیکٹ ہو گیا تھا تو لیکچر سٹارٹ ہو رہا ہے یہ دوبارہ ہم یہاں پر ذکر کر رہے تھے کہ آیتِ تخییر یعنی کہ نبی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج کو جو اختیار دیا گیا اس کا ذکر بھی سورہ احضاب کے اندر ہے پردہ کا ذکر سورہ احضاب کے اندر ہے اور فرشتو پر اِنَّ اللَّهُ وَمَلَا اِقَدَوْ يَسَلُونَ عَلَى الْتَبِیِ اس کا ذکر بھی یعنی کہ دروت کا ذکر بھی سورہ احضاب میں ہے سورہ احضاب میں ایسے خطب نبوت یہ بڑی امورٹ بہت ہے جی خطب نبوت جو ہے مَا قَانَ مُحَمَّدُ الْعَبَاءَ اَحَادِكُنِ اُقُنِ جَارِكُو عَلَاكِرُ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اس کا ذکر بھی خطب نبوت کا ذکر بھی سورہ احضاب کے اندر موجود ہے اور ایسے آخر قضرت موسیٰ اللہ علیہ وسلم کا اس کا ذکر بھی اس کے اندر آتا ہے پرتا کے جو احکام ہیں پرتا کے احکام وہ اسی صورت میں آتے ہیں تو یہ آپ نے صرف اس کے موضوعات تھے جو آپ نے یاد کرنے ہیں اس میں سے کم سم آپ کے بیس سے پچیس جو ایم سی کوز ہیں وہ آپ کے کلیر ہو جاتے ہیں بیس سے پچیس ایم سی کوز وہ آپ کے انشاءالترہ کلیر ہو جائے گے اب ہم صرف ایک کو لطف ہم سورہ شورہ کے بارے میں بات کریں گے سورہ شورہ کے بارے میں یہ چھپیس بارے کے اندر موجود ہے سورہ شورہ یہ چھپیس نمبر پارہ کی بہاں پر موجود ہے اور سورہ شورہ تو ہے اس کا لطفی باراتا ہے مشورہ کرنا مشورہ کرنا ہے اس کا لطفی باراتا ہے ہم اس کے موضوعات میں سے صرف آپ یہ جنرل سے یاد رکھ رہے اس کا قرآن کے اندر جو نام لکھا گیا وہ اب روم شورہ بیناہوں کے سوالے سے جو مشاہر کے حوالے سے اور اس کے اندر کوہیت اور رسالت کا ذکرہ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر اس صورت کے اندر کیا گیا ہے تو براہ یہ ہمارے نساب میں جو صورت شامل تھی پہلے حدیث تھی اب اس کے بعد صورت شورہ کو شامل کر دیا گیا ہے یہ آج ہمارے صورتوں کا نساب مکمل ہو گیا جو صورتوں کے نام ہیں وہ انشاءاللہ تلائے گروپ میں میں آپ تمام لوگ کو سہنے کر دوں گا تاکہ آپ اس کو ایک نظر سے دیکھیں گے تو صورتوں کے نام آپ نے لاغی آپ کے نئے خاص طور پر نبد کا معنی جونٹی انقبوت کا معنی مکڑی اور نحل کے معنی مکھی یہ بار بار نام جو ہے یہ آئے ہوئے ہیں المائدہ کا معنی دسترقان ہے تو مختلف جو آئی گئے تو آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ صرف ایک دفعہ پڑھ لینے ہیں ابھی ہم کا کچھ سوالات اپورٹم پیسر انہی صورتوں کے حوالے سے اور قرآن کے سبجیکٹ کے حوالے سے وہ درہ یہاں پر کرنے لگے ہیں اس کے بعد ہم چلنے تفصاد سیر کا ذکر کریں گے ایک بات سنویں مصبیحات کی صورتوں کو کہا جاتا ہے مصبیحات جو ہیں وہ صورتیں ہوتی ہیں جو صورتیں حمد و سنہ سے شروع ہوتی ہیں جو صورتیں حمد و سنہ سے شروع ہوتی ہیں ایسے صبح اللہ محفظ سماوات فما فلعب ایسی صورتیں مصبیحات کہلاتی ہیں اور ان کی تعداد رہا ہے وہ ساتھ ہے اہم سی کونٹ اس طرح کہا سکتا ہے اور انٹریو میں جو سوال ہے وہ آپ مصبیحات کے بارے میں جنرل سوال آسکتا ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہے وہ لوگ کا ذکرہ رہتا ہے تعلوت اور جعلوت تعلوت اور تعلوت کو تھے تو جعلوت کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ جعلوت اثر میں پسطنطنیہ پسطنطنیہ جو بط پرست لوگ تھے ان کا بادشاہ تھا جعلوت اور اس کو قتل کیا تھا قتل کیا تھا حضرت دعوود علیہ السلام نے حضرت دعوود علیہ السلام نے اس کو قتل کیا تھا اور اسی بنا پر جو تعلوت ہے اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت دعوود علیہ السلام کے ساتھ بیٹی کا رشتہ کر دیا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بحث آئی دی آپ اس پہ ایک قوڑی آرکھ رہا ہے جس طورا بخرہ کے اندر دوسرے پارک کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور وہاں پہ ایک جو تابوت سکینہ ہے تابوت سکینہ اس کا ذکر بھی اسی میں موجود ہے اور یہ بھی انہی کے حوالے سے ہے اور یہ بھی انہی کے حوالے سے آپ نے ذہن میں رکھا ہے تابوت اور جالوت اور حضرت دعوت علیہ السلام کا ذکر وہاں پہ ایک چلوب اور مشاری وہ پین ہونیلہ قلیلہ پانی پینا منات چاہت زیادہ پینا وہ لوگوں نے پیڑ بھر کے پیئے اس کا ذکر بھی اسی کے اندر آتا ہے یہ آپ پتہ چاہے گے تابوت اور جالوت بادشاہ کا اچھا یہ اس کے بعد ہے حرابہ حرابہ میں آپ کو بتا چکا تھا اس دن حرابہ یہ ہے کہ جو قتلوں غارت کرتے ہیں ڈاکہ ڈالتے ہیں اور نکیتی کے دوران لوگوں کو قتل کا دیتے ہیں ان کی صدائے کیا بیان ہوئی ہیں ان کی چار صدائے ہیں بس آپ کے یہ یاد کر ان کی کسی صدائے ہیں چار صدائے ہیں وہ آپ کو میں نے اس سے بھی بتا دی ہوئی تھی دوسری بات ہے حج کی اقسام حج کی کتن اقسام ہے یہ مشورہ معروف ہے حج کی اقسام جو ہے وہ دین ہے حج قرآن ہے یہ قرآن ہی کرنے قرآن ہے حج تمتو ہے اور حج افراد ہیں اب اس کی وظاہت پر نہیں جارے صرف یہ تین قسمیں آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے بعد ہم بات کہلے تھے قتل قتل کی کتنی قسمیں ہیں یاد رکھیں یہ قتل کا بارے میں تفصیل سے سورہ النساء کے اندر آیا ہے یعنی قتل کی جو اقسام ہے وہ پانچ قسمیں ہیں قتل کی پانچ قسمیں پیاد کی گئی ہیں اس میں سب سے پہلی جو قسم ہے وہ قتل احمد ہے قتل احمد سورا جان بوز کا قتل کرنا دوسری قسم ہے قتل شمع احمد جو جان بوز کی کرنے کی طرح ہے جان بوز کر کرنا جو جان بوز کے ان کے آل جائے سے حضر نوسر اسلام کا قتل جو ہوا تھا یہ قتل جو ہوا تھا وہ یہی والد تھا قتل شمع احمد جو جو بالکل ایسا رکھتا ہے جیسے قتل کرنے کے رادے سے تر اس کے بعد آتا ہے قتل خطا اور قتل خطا سبب یعنی کہ کوئی آدھا ایسا بن گیا قائم کام کے جو جیسا بات رہے قتل خطا کی قائم کام وہ ایسے ہے جیسے کوئی بندہ سویا ہوا تھا اور کسی سوئے ہوں کے اوپر بندہ ایسے چانے گر گیا تو وہ صرف مان گیا یہ قطرے جو خطا ہے اس کے قائم مقام ہے قطرے خطا ہوتا ہے غلطی زندگی شانہ کسی کو لگا رہا تھا لیکن کسی اور ہو گیا اور ایسے یہ قطرے سبب ہے کہ سبب اس میں کوئی ایسا بن گیا جس سے وہ قطر ہو گیا ورن قطر کرنے کا ارادہ نہیں تھا یہ اپنی یاد رکھنے دو خون حلال ہیں دو خون یہ حلال ہیں ایک کلیجی اور ایک تینی کا خون ایسے دو مردان حلال ہیں ایک جو ہے مردان مچھلی اور اس نے ٹیڈی دل ٹیڈی دل تو آتا ہے یہ بھی آپ جو جھنڈ آتے ہیں لاہ صاحبی شد کے اور پنجاب کی پسلوں پر بھی آئے تھے تو ان کو کھایا جا سکتا ہے یہ دو مردان اگر مردان مچھلی اور اس کو کھایا جا سکتا ہے اس کے بارے بات کرتے ہیں حدود اللہ کی اب حدود اللہ کے بارے میں ایک پیشن بڑا آتا ہے حدود اللہ کی یہ قرآن سے ثابت حدیں ہیں وہ پانچ ہیں جو سنت سے ہیں وہ دو ہیں تو ٹوٹل متعفق اور غیر متعفق نہ جو حدود ہوگی وہ ساتھ ہیں جس کی تداد کتنی ہوگی وہ ساتھ ہے وہ آپ کو بتا رہتے ہیں کہ کون کون کی حد ہے زنا کی حد ہے قضب کی حد ہے شراب نوشی کی حد ہے چوری کی حد ہے خون ریزی کی حد ہے ارتداد کی حد ہے اور بقاوت یعنی کہ یہ ساتھ حدود قرآن و سنت سے ثابت ہیں ٹوٹل تداد کتنی ہوگی متعفق اور غیر متعفق اور کم وہ ساتھ حدود اس میں شامل ہیں اس کے بعد ہم بات کر دیتے ہیں حدود کی بات کی ہے حد کیا ہوتا ہے اور تازیر کیا ہوتا ہے قصاص کیا ہوتا ہے اور دیت کیا ہوتا ہے یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے جو کیسی چیزیں آپ کو پیپر میں بھی آتی ہیں اور انٹریو میں بہت بڑے کام آئی جاتی ہیں حد سے مراد کیا ہے حد سے مراد معایت اور تیہ شدہ قرآن و سنت کے مطابق جن کے اللہ تعالی حکم کے مطابق جو صدا ہوگی وہ حد ہوگی اور یہ تیہ شدہ ہوگی اس میں ہاتھ میں وقت اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا تازیر تازیر جو مراد ہے وہ صدا وہ وقتی صدا جو ہاتھ میں وقت گناہ کی نوعیت کے اعتبار سے دیتا ہے گناہ کی نوعیت کے اعتبار سے اس میں کمی بیشی حوزن کی ہے یاد ہے کہ کمی بیشی حوزن کی اور حد میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی اس کے بعد ہے قصاص اچھا کہ قصاص کیا ہوتا ہے قصاص ہوتا ہے بدلہ قتل کیا ہے اس کے بدلے میں قتل کرنا اور یہ آیتیں قصاص میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سورا معنیہ کی طرح وجود ہے ایسی ہے دیت دیت ہوتا ہے تو مالی تعامل وہ مالی تعامل جو کسی کے قتل میں دیا جاتا ہے اور یہ سو اونٹ ہوتا ہے دیت سو اگر کوئی جات بوش کے قتل کرتا ہے یا قتل خطا ہوتا ہے وہ سو اونٹ ادا کرے گا اس لحاظ سے آپ کو یہ بتانا بھی ہے مقصود تھا کہ آپ کو ان چیزوں کا بتا ہو اس کے بعد کنز ایک لحظ ہوتا ہے کنز اس کا لازم معنی ہے خزانہ کنز کا لازم معنی کیا ہو خزانہ ایک ہے رکاست تو رکاست کا مطلب کیا ہوتا ہے کانوں سے نکلے ہوئے مادنیات بچ آپ اس نام سے یاد لیں اس کے بعد ہم بات کہہ لیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر مبارک ہے وہ قرآن کے اندر چار مرتبہ آیا ہے قرآن کے اندر چار مرتبہ آپ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے وہ پہلے مرتبہ میں آپ اکتاز سورہ علی مران کے اندر آیا ہے دوسرے نمبر پر سورہ احزاب کے اندر آیا ہے تیسرے نمبر پر سورہ الفتھ کے اندر آیا ہے محمد رسول اللہ والدین آمان و معاہ و اشدہ و اکفاق اور چوتھے نمبر پر سورہ محمد کے اندر آیا ہے یہ چار جو کو پر آقا علیہ السلام کا ذکر آیا ہے اس کے لئے ہم بات کرنے تھا کہ قسم قسم کی تین قسمیں ہیں سب سے جمین اس قسم بلایا تھا جمین یمین منعابدہ یمین غموس اور لب مناختہ جو قسم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ دنیاوی اعتبار